بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں آئل ڈال لیتے ہیں آئل جو ہمارا گرم ہو رہا ہے تو اس کے بعد اس میں بکیا مسائلے بھی ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اب اس میں سب سے پہلے پیاد وغیرہ ڈالتے ہیں ہم 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 ہمارے پاس دستیاب ہیں ہمارے پاس دستیاب ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ کوٹی ہوئی لیسن ادرک کوٹی ہوئی خشبو بڑی پیاری پیاری آ رہی ہے لیسن ادرک پیاری اور ہری مرچ یہ سب کوٹی ہوئی اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ سورج بھی غروب ہونے کے قریب ہے افتاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے مرچ کالی مرچ زیرا نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ اور لال مرچ کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہلدی لال مرچ کے ساتھ ہلدی بھی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ہلا لیتے ہیں اب ہم اس میں حسب زیکہ نمک ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اور کالی مرچ وغیرہ بھی کٹی کو ڈال لیتے ہیں تاکہ اچھی خشبو آسکے بریانی کی بریانی ملچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس میں چاول ڈالیں گے بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم